پاکستان عوامی تحریک کے قائد علامہ تحر القادری نے برطانوی نظام تعلیم میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے لنڈن میں نیا نصاب تعلیم پیش کیا ہے پیش کردہ نصاب کے مطابق صرف مسلمان بچوں کے لیے شدت بسندی کے حوالے سے مبینہ طور پر متنازعہ مضامین شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جب میں نے ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ دیکھی کہ کادری صاحب ڈاکٹر کادری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیشنل کریکلم میں کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے وہ پیس کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے سبجیکٹ جو ہیں اس میں انکلوڈ کیے جائیں لیکن اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کمپلسری ہو اور دوسروں کے لیے آپشنل ہو یہ سسٹم اپارٹائٹ کا سسٹم برطانیہ میں نہیں ہے اور یہ نئی چیز امپوس کرنا آپ کمیونٹی کو اور ہماری نیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ انگریز کے لیے ہو اور دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو یہ پھر ایڈمٹ کرنا ہے کہ ایکسٹریمزم سارے بچوں کے اندر ہے اور سم ہاؤ ہمیں ہی ڈی ریڈیکلائزیشن کرانے کی ضرورت ہے اور جو سسائیٹی کے اندر برے کام ہیں اس میں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں اور بلکہ پرٹیسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اگر آپ نے کام کرنے تجویز میں کہا گیا کہ یہ مضامین مسلمان بچوں کے لیے لازمی اور غیر مسلم بچوں کے لیے اختیاری ہوں اگر تو یہ مثلا یہ وہ چاہتے ہیں نا کہ یہ ان کے جو مدرسے ہیں اس میں یہ کریکلم ہونی چاہیے وہ اس کا ان کا اپنا مسئلہ ہے نیشنل جو ہمارے سکول ہیں جو گمٹ کے سکول ہیں وہاں پہ یہ اس قسم کی چیز امپوز کروانا یہ بلکہ یہاں سسائیٹی کی جو پرنسپلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے کیونکہ یہاں پہ تو ایک والیٹی فور اول اگر کوئی ایک کمپلسری کوئی بھی ہے سبجیکٹ وہ سب کے لیے وہی ہے وہ یہ نہیں کہ قادری صاحب آکے یہاں پہ وہ مسلمانوں کے الگ کروا دیں اور نان مسلم کو کہیں کہ جی آپ کو اس سے چھٹکا رہا ہے برطانیہ میں اسلام مخالف سمجھے جانے والے تھنک ٹنک قویلیم فانڈیشن کی جانب سے علامہ تہر القادری کے نصاب اور ان کے مطالبات کا خیر مقدم کیا گیا میں کھل کے کہوں گا کہ قویلیم ایسی اورگنیزیشن ہے جنہوں نے اسلام کے بارے میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارٹون سے انہوں نے کہا جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک مولوی نے کہا جی کہ روزے ہمیں کچھ دس بارہ گھنٹے کے رکھنے چاہیے افتاری کا وقت جو ہے وہ سن سیٹ تک نہیں ہونا چاہے ان کے جو بہت سارے مشکوک ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ میڈیا میں بھی آ چکے ان کی فنڈنگ کے بارے میں بھی اور وہ ان کو ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج جو انوائٹڈ لوگ ہیں وہی صرف آئیں گے تو پھر قویلیم کو کس نے انوائٹ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کو جائز سمجھنا برطانیہ میں پورے دن کا طویل دورانیہ کا فرض روزہ رکھنے کے بجائے دس سے بارہ گھنٹے کا مختصر روزہ رکھنا اور اسلام میں لواتت جیسے سنگین فیل کو جائز سمجھنا کوویلیم فانڈیشن کے واضح نظریات اور سرعام مطالبات ہیں تحریک منحاج القرآن لنڈن کے کنوینئر ساجد حسین نے اپنے موقف میں کہا کہ منحاج القرآن نے ہمیشہ ہر کمیونٹی کے ساتھ جہاں پہ ایشیوز کامن ہیں وہاں پہ بیٹھنے کی بانت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں جہاں پہ اختلاف ہوگا ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں اختلاف کریں گے اور اکیلیم کے کسی بھی ایسے ایکٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ اسلام سے متسادم ہو یا ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن منحاج القرآن کے ہمیشہ انٹیگریشن، ٹرگرینس اور ہارمنی کے جو فضاء ہے برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ علامہ تحر القادری کے اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف فتاوہ تو موجود ہیں لیکن عالمی سطح پر مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے اناثر کے خلاف علامہ تحر القادری کے الفاظ مزمت کے لیے ان کا قلم اور ان کی زبان دونوں خاموش ہیں ڈاک صاحب نے جو فتوہ لکھا چھے سو صفات پہ اس پہ آپ نے عوامل بیان کیا اور اس میں کلیر کٹ یہ پیغام دیا دنیا کو کہ یہ آپ کے یہ یہ جو عمل ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پرابلمز آ رہی ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جب تک آپ امتیازی سلوک مسلمانوں کے ساتھ کریں گے تو اس طرح کا ریاکشن آئے گا کیویلیم فانڈیشن کے جانب سے علامہ تیر القادری کے نصاب کی حمایت اور تعاون برطانوی مسلم کمیونٹی کے لیے سوالیاں نشان ہے شدت مسندی اثر حاضر کا بہت بڑا مسئلہ تو ہے لیکن اسلام بزار قوتوں کی حمایت سے یک طرفہ اٹھائے جانے والے اقتامات نہ تو برطانیہ کی مسلم کمیونٹی میں پذیرائی حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی ان سے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے محمد رفیق مغل jk news london